ہائی گائز آج کی کلاس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح فیس کی ری ٹچنگ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈنگز کے اندر جب فوٹوس لی جاتی ہیں دھولا کیا دھولن کی تو ان کے چہرے پر اکثر دانے ہوتے ہیں پمپلز ہوتے ہیں اسکریچ ہوتے ہیں اور ان کے پورس اکثر کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو کافی کلوز اپ پکچر میں ایسا ہی ہوتا ہے تو اگر آپ چاہتے کہ ان کے چہرے کو سموتھ کر سکیں یا اپنی کسی پکچر کو آپ سموتھ کرنا چاہتے ہیں جس لیک موڈل لک دینا چاہ رہے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے بہت ہی بہت ہی ایزی طریقے سے آپ اپنے چہرے کو سموتھ کر سکتے ہیں ری ٹچنگ کر سکتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا اچھا جی آج کی کلاس میں ہم آپ کو بتائیں گے سکن ری ٹچنگ ویسا آپ کو بہت سارے طریقے مل جائیں گے کہ سکن ری ٹچ کس طرح کرتے ہیں اس کے سموتھنگ کس طرح کرتے ہیں بٹ جو یہ طریقہ آج آپ کو میں سکھاؤں گا وہ سب سے ایزی اور سب سے فاس طریقہ ہے ٹھیک ہے میں نے اپنے جتنی بھی بیڈنگ آل بمز بنا ہے لائف میں اضافتر میں نے یہی طریقہ یوز کر رہا ہے بیسے بہت طریقے ہیں بٹی سب سے شورٹس اور ایزیس طریقہ ہے ٹھیک ہے جی کرنا کیا ہے کہ سمپل آپ نے اپنا جو موڈل ہے اس کو اوپن کر لیا اس کا ایمیج اس کے بعد اس کو ڈبلیکیٹ کرنا ہے آپ چاہیں تو اسی ایمیج پر رہتے ہوئے کنٹرل جے دبائیں تو ایمیج ڈبلیکیٹ ہو جائے گی پھر آپ آئیں گے فلٹر پر بلر اور گوشن بلر یہاں سے لیں گے اچھا یہاں سے آپ حضب زائقہ مطلب آپ یہ چیک کریں گے کہ اس کی سکن جو ہے بلکل سموتھ کس طرح ہو گئے دیکھیں اگر آپ دس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس کی ایکنی آپ کو دکھ رہی ہے آپ نے کرا پندرہ ٹھیک ہے میں اس کو کرتا ہوں بیس تو میں دیکھوں گا ایکنی اس کی بلکل چلی گئی اب میں کروں گا اوکے اور اوکے کرنے کے بعد اب یہاں سے اسی لئے پر رہتے ہوئے میں ہول آلٹر آلٹر کی کو دبا کر رکھوں گا کی بورٹ سے اور یہاں پر کلک کروں گا یہ ماسک کا آپشن ہے تو ماسک آپشن کرتا کیا ہے یہ میں آپ کو آگئی بتاؤں گا جیسے جیسے میری ویڈیوز آتی جائیں گی ابھی آپ کوئی ٹینشن نہیں لیجے صرف اتنا کیجئے جتنا میں کر رہا ہوں باقی چیزیں آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا آگے جا کے آپ نے آلٹر کی کو دبا کر رکھنا ہے اور اس ماسک پر کلک کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ دوبارہ پہلے جیسے ہو گئی بٹ اس لئے پر بلیک کلر آئے گیا اگر بلیک کلر آئے گیا تو یہاں سے آپ نے فور گرانڈ کلر وائٹ لینا ہے اس بات کیا آگر رکھے گا اگر وائٹ ہو تو فور گرانڈ کلر بلیک بٹ ابھی کیونکہ یہاں پہ بلیک ہے تو یہاں آپ نے وائٹ کلر لینا ہے یہاں سے آپ نے بروش ٹول لینا ہے ٹھیک ہے رائٹ کلک کریں گے یہاں سے بروش ٹول سلیٹ کر لی جائے گا اور فلو فلو رکھنا ہے آپ نے ففٹین پندرہ اب بروش کا سائز اپنی مرضی سے یہاں سے لی جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو زوم کر لیں زوم ٹول اس کی شورٹ کٹ کیے کنٹرول پلس کنٹرول دبا کے پلس کریں گے زوم ان ہوگا اور سپیس کے ذریعے ہینڈ آئے گا آہستہ آہستہ یہاں پہ آپ نے سٹروکس لگانے لیفٹ کلک کے ذریعے آپ نے سٹروکس لگانے ایک جگہ پہ دو سے چار پانچ مرتبہ ٹھیک ہے جہاں آپ کو لگے کہ ہاں آپ سیٹ ہو گیا ہے تو وہاں سٹروکس لگانا چھوڑ دے گا اب جیسے میں سٹروکس لگا رہا ہوں برش پھیر رہا ہوں یہاں پہ اچھا آئی برو آئیس نوز اور لفز پہ مت پھیرئے گا ورنہ وہ بلر ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو جہاں جا آپ کو لگتا ہے کہ پمپل ایکنی ہے وہاں پہ اس کو پھیرنا سٹارٹ کی جائے گا اور جہاں جا آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے سموتھ ہو جائے چہرہ اچھا لگے تو وہاں پہ بھی آپ پھیر سکتے ہیں اس سے نوز پہ میں پھیر رہا ہوں نوز کے یہاں نہیں پھیر رہا یہاں نہیں پھیر رہا صرف کناروں کناروں پہ اچھا یہاں پھیر رہا یہاں پھیر رہا ٹھیک ہے جی یہاں یہاں مجھے لگتا ہے یہاں لگتا ہے یہاں 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 ٹھیک ہے یہاں اچھا یہاں اس کے اندر بھی میں پھیروں گا تھوڑا سا ٹھیک ہے ایسے اور آئیس کے تھوڑا سا نیچے ٹھیک ہے جی تھوڑا یہاں ٹھیک ہے تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں اور تھوڑا یہاں اچھا یہ ہو گیا اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ آپ جہاں آپ کو لگے کہ مجھے چہرہ سمودھ کرنا چاہئے تو آپ کر سکتے ہیں ایزلی ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ اب میں اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں کنٹرل مائنس کے ذریعے ٹھیک ہے جی یہ آپ کی پکچر اب اگر میں اس کی آئی کلوز کروں یہاں سے تو اورجنل پکچر یہ تھی اور اس کے بعد کی پکچر ہے اس طریقے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اسمودھ ہو چکا ہے چہرہ ٹھیک ہے جی اچھا اس کے علاوہ ایک طریقہ اور ہے جو شروع میں آپ نے کر رہا تھا ایک طریقہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں تھوڑا سب ایک چیز آپ ایڈ کر لیں کہ شروع میں جب آپ نے اس کو کنٹرل جیسے ڈبلیکیٹ کر رہا تھا اور فلٹر پا کے آپ نے بلر لیا تھا گوشنگ بلر ٹونٹی یا جو آپ کا دل کرے اوکے کرنے کے بعد آپ فلٹر میں آئیں گے نوائز پہ آئیں گے اور یہاں سے آپ لیں گے ایڈ نوائز ٹھیک ہے اور اس کو رکھیں گے آپ ٹھری اور یونی فارم رکھیں گے ٹھیک ہے فلال میں اس کو فائف کرتا ہوں ٹھیک ہے اوکے کر دیا آپ نے اب آپ آلٹر کلک کریں ٹھیک ہے اس سے ہوگا گیا کہ اس کا ٹیکچر بھی دکھے گا ساتھ میں مطلب ہم اس کو بالکل اگر سموٹ کر دیں گے تو آرژنالیٹی ختم ہو جاتی ہے آرژنال نہیں لگتا ٹھیک ہے تو اب میں یہاں سے بروش ٹل لوں گا اور وہی چیز سب کچھ فلور وغیرہ اور اس کو میں پھیرنا سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سیم طریقہ ہے بھر اس کا ٹیکچر رہتا ہے اس کے چہرے کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پھیر دیا میں نے ٹھیک ہے جی یہاں اس کی آئی برو کے نیچے ٹھیک ہے جی اوکی اچھا اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں یہاں سے دیکھنے کے لیے اوکی جی پرفیکٹ ہو گیا یہ آپ کا بہترین طریقہ ہے اچھا اس کے علاوہ اس کو مرچ کر دیں دو ایمیج کو آپ اگر ایک ایمیج کرنا چاہے تو کنٹرل دبا کے نیچے لیئر کو سلیٹ کیجئے گا اور کنٹرل ای کیجئے گا اور اس کے بعد اور پر ایٹیٹ کرنا چاہتے ہیں یابت اگر اگر آپ لگ رہے ہیں کہ یہاں پر دبیں ہے تو یہاں پہ پر تیریٹ کرتا ہیں اور آپ کے پاس سورس سلیکٹ ہو سمپل اگر آپ کو لگتا ہے یہاں پہ دبے ہیں تو آپ نے اس کو سلیکٹ کر رہا اگر اس کو اٹھا کے کسی دوسری جگہ پہ رکھیں گے تو یہ دبے یہاں سے ریموو ہو جائیں گے جیسے کہ یہاں پہ ایک دبہ ہے آپ نے اس کو اٹھایا اور یہاں سے یہاں رکھا اور یہ ریموو ہو گی یہ سب سے آپ کو میں نے آسان طریقہ بتایا اس وقت جو میں خود یوز کرتا ہوں اکثر ویڈنگ آل بم بنانے کے لئے ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اور بھی ہماری آگے ویڈیوز آنے والی ہیں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کا ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے کمیٹ کیجئے تھینکیو سو مچ ٹیک کرنڈ بائی